موسیقی آئیے میں ایک اور مہمان شائر جو ہمارے بیچ الہاباد سے چل کر آپ کے نجدیک آئے ہوئے ہیں ایک مترنیم شائر ایک باوکار شخصیت کے مالک عظیم المرتبت شبستانِ عدب کے روشن چراغ جنابِ افضل الہابادی کو میں ان چار مصروں سے آواز دے رہا ہوں کہ سنی سنائی کہانی نہیں سناتا ہوں گزل کہیں بھی پرانی نہیں سناتا ہوں جو پڑھ سکو تو پڑھو آنسوں کی تحریر ہیں جو پڑھ سکو تو پڑھو آنسوں کی تحریر ہیں میں داستانِ جوانی نہیں سناتا ہوں آنسوں کی تحریریں پڑھنے کے لئے آپ کے سامنے آ رہے ہیں جنابِ افضل الہابادی آپ کی سماعتوں کے حوالے حاضرین قرامی السلام علیکم میرے کرم فرما انتیاز بھائی کا حکم میں ہوا اور آپ کے درمیان حاضر آیا خورم خان صاحب اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو میں سلام کرتا ہوں بہت ہی خوبصورت مشاہرہ سجایا اور آپ حضرات بھی بہت ہی خوبصورت سماتے ہیں آپ کی خوبصورت سماتے ہیں بینہ کسی تعمیت کے کچھ شیر پڑھتا ہوں آپ حضرات جوڑ جائیں گے تو انشاءاللہ کچھ شیر آپ تک پہنچاؤں گا جیسا کہ آپ تمام ہی حضرات جانتے ہیں کہ جش نے ہندوستان کے موقع پر اس پروگرام کو اس پروگرام کا احتمام کیا گیا چار مصرے وہیں سے پڑھتا ہوں آپ حضرات جوڑ جائیں گے تو کچھ شیر آپ تک پہنچاؤں گا پڑھتا ہوں بھائی مران بھائی وطن کی آن باقی ہے وطن کی شان باقی ہے ایک چھوٹا سا ہندوستان یہاں پہ موجود ہے آپ تمام ہی حضرات کی شرکت چاہوں گا وطن کی آن باقی ہے وطن کی شان باقی ہے شہیدوں کی بدولت آج ہندوستان باقی ہے شہیدوں کی بدولت آج ہندوستان باقی ہے نچھاور ہے وطن کے نام پر خوکا ہر ایک قطرہ ہمارے جسم میں جب تک ہماری جان باقی ہے ہمارے جسم میں جب تک ہماری جان باقی ہے بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا حضرین یہاں سے کچھ اور قطعت آپ کو حضور پڑھتا ہوں چار میں سے اور پڑھتا ہوں ناظرین مشاعرہ کی خاص توجہ کچھ تاثب پرست لوگ کچھ سیاسی لوگ اس ملک میں موجود ہیں جو اکثر یہ آوازیں اٹھاتے ہیں کہ مسلمان اس ملک کو چھوڑ کر جائیں چار مصرے پڑھتا ہوں آپ تمام ہی حضرات کی شرکت چاہوں گے جڑیے گا حضرین ہر سنگے مغرور کو توڑا جائے گا توفانوں کے روخ کو مولا جائے گا ہر سنگے مغرور کو توڑا جائے گا توفانوں کے روخ کو مولا جائے گا خاکے وطن کی عظمت پر قربان ہے ہم ہم سے کبھی یہ ملک نہ چھوڑا جائے گا ہم سے کبھی یہ ملک نہ چھوڑا جائے گا اور اسی تسلسل میں چار مصرے اور پڑھتا ہوں عمران بھائی تشیف رکھتے ہیں ان کی دعائیں چاہوں گا سورج کے سائے کو سیمٹتے دیکھا ہے بڑھنے والی شائے کو گھٹتے دیکھا ہے سورج کے سائے کو سیمٹتے دیکھا ہے بڑھنے والی شائے کو گھٹتے دیکھا ہے کہہ دو بلندی پر نہ پتنگیں اترائیں میں نے ان کی دور کو گھٹتے دیکھا ہے میں نے ان کی ڈور کو کٹتے دیکھا ہے میں نے ان کی ڈور کو کٹتے دیکھا ہے اور چار مصرے اسی ستحصل میں اور دیکھیں حضریں کچھ میرے آسادیا حضرات بھی شہیب رکھتے ہیں ان کی دعائیں چاہوں گا اسی ایج کے لوگ تھوڑا سا جڑے ہیں آپ حضرات بہت اچھا سن رہے ہیں ایک بار تالیاں بجا کر مجھے حوصلہ دیں چار مصرے پڑھتا ہوں ایک شکت کی شرکت چاہوں گا ایمہ کی طاقت پہ بھروسہ رکھتے ہیں ہم اپنی ہمت پہ بھروسہ رکھتے ہیں ہم کو مٹانا مشکل ہے دنیا والوں ہم رب کی رحمت پہ بھروسہ رکھتے ہیں بہت سکت کی شکل ہے 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 میرے کرم فرما امران پرتاب�� gettin star برطاب گڑی صاحب کا حکم ہے یہ جار مسرے پھر سے پڑھتا ہو ایک بار تالیاں بجا کر مجھے حاصلہ دے پوری طرح ایمہ کی طاقت پہ بھروسہ رکھتے ہیں ہم اپنی ہمت پہ بھروسہ رکھتے ہیں ہم کو مٹانا مشکل ہے دنیا والوں ہم رب کی رحمت پہ بھروسہ رکھتے ہیں ہم رب کی رحمت پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور چار مسرے اور پڑھتا ہوں انشاءاللہ مجھے ایک شخص کی دعائیں ملے گی سٹیج کی خاص طور جو چاہو گا کیا بات ہے ساحل پر کشتی کو جلانے والے ہیں دریاں میں گھوڑے دوڑانے والے ہیں ساحل پر کشتی کو جلانے والے ہیں دریاں میں گھوڑے دوڑانے والے ہیں پیاس ہماری بھیک نہ مانگے گی تم سے ریت سے ہم زمزم کو بہانے والے ہیں ساحل پر کشتی کو جلانے والے ہیں دریاں میں گھوڑے دوڑانے والے ہیں پیاس ہماری بھیگ نہ مانگے گی تم سے ریت سے ہم زمزم کو بہانے والے ہیں اور چار مصرے اور پڑھتا ہوں میرے کرم فرمائے امتیاز بھائی تشریف رکھتے ہیں ان کے حوالے تھے چار مصرے اگر سچے ہو تو ایک ایک شخص کی تائید چاہوں گا شبنم کو شولا یہ بنانے والے ہیں پانی میں بھی آگ لگانے والے ہیں انسانوں کو ڈسنا جن کی فطرت ہے ناغو وہی یہ ملک چلانے والے ہیں انسانوں کو ڈسنا جن کی فطرت ہے ناغو وہی یہ ملک چلانے والے ہیں کیا کہنے ہیں جناب بہت شکریہ حضرین یہاں سے آخر میں چار مصرے اور پڑھ گئے کچھ شیر غزل کے آپ کے حضور پڑھوں گا انشاءاللہ چار مصرے اور سن لیجئے اس کے بعد مکمل غزل انشاءاللہ موسمِ گل بھی پریشان ہوا جاتا ہے ہر کوئی بے سر و سامان ہوا جاتا ہے باغبانی کا سلیخہ جسے آتا ہی نہیں وہ گلستہ کا نگہبان ہوا جاتا ہے وہ گلستہ کا نگہبان ہوا جاتا ہے مجھے اپنے دل سے بھلا دے رہے ہو مجھے اپنے دل سے بھلا دے رہے ہو وفاؤں کا کیسا سلا دے رہے ہو اور شیر پڑھتا ہوں انشاءاللہ ایک شخص کی دعائیں ملے گی مجھے اندھیرے میں گم ہو نہ جائے یہ بستی چراغوں کو تم کیوں ہوا دے رہے ہو اور شیر پڑھتا ہوں انشاءاللہ ایک شخص کی دعائیں ملے گی مجھے ہمیں سے ہے امنو اما اس جہاں میں ہمیں سے ہے امنو اما اس جہاں میں ہمیں کو فسادی بنا دے رہے ہو ہمیں کو فسادی بنا دے رہے ہو اور آخر میں ایک مکمل غزل آپ کو حضور پڑھتا ہوں امران بھائی مطلع دیکھئے گا دیکھئے گا نازم مشہرہ آپ بھی تھوڑا سا جھوڑے رہے ہیں بہت خوب بہت خوب نسیم بھائی کیا بہت خوب پڑھ رہا ہے جناب واہ 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 یہاں سے میں آپ کو غزل کے دیار تک لے چلتا ہوں جو جس کے حوالے سے میری اپنی شناخت ہے مطلع پڑھتا ہوں دیکھئے گا ارشاد جلوے یار انہکھوں میں بسا رکھا ہے ہم نے کوزے میں سمندر کو چھپا رکھا ہے اور شیر پڑھتا ہوں امران پرتاب گڑی صاحب اور دیگر شرائے کرام تشریف رکھتے ہیں اور آپ تمام حضرات کی شرکت چاہوں گا ان چراغوں نے جو کوہرہ مچا رکھا ہے سورج کی طرح چمکنے کے لیے خود کو سورج کی طرح جلانا پڑتا ہے اس نے مطلع پڑھتا ہوں آپ کی دعائیں ملنی چاہیے مجھے ان چراغوں نے جو کوہرہ مچا رکھا ہے ہم نے سورج کو ہتھلی پہ سجا رکھا ہے ہم نے سورج کو ہتھلی پہ سجا رکھا ہے ابھی مجھ سے قبل جو ہے شاید پونم پانڈے صاحبہ پڑھ رہی تھی چاندنی پانڈے صاحبہ پڑھ رہی تھی وہ تو چلی گئیں لیکن ان کی خوشبو ابھی مائک پہ ہے یہ شہر ان کے حوالے سے آپ تک پہنچاتا ہوں یاد رکھوں گا کبھی بھول نہیں پاؤں گا اپنے نوجوان دوستوں کی خاص توجہ یاد رکھوں گا کبھی بھول نہیں پاؤں گا وہ سبق جو تیری آنکھوں نے پڑھا رکھا ہے وہ سبق جو تیری آنکھوں نے پڑھا رکھا ہے اور یہ شہر آبروے مشاعرہ عمران پرتاب گڑی صاحب کے حوالے سے پڑھتا ہوں اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ عمران پرتاب گڑی صاحب سے آپ کتنی محبت کرتا ہے شہر پڑھتا ہوں دیکھ کر آبید و زاہد بھی بہک جاتے ہیں دیکھ کر آبید و زاہد بھی بہک جاتے ہیں تیری آنکھوں میں قیامت کا نشا رکھا ہے تیری آنکھوں میں قیامت کا نشا رکھا ہے اور یہ بھی شہر دیکھیں حاضرین آپ تمام حضرات کے شرکت چاہوں گا جامو پیمانہ نہ کر پائیں گے سیرابو سے جس نے ہوتھوں سے سرائی کو لگا رکھا ہے اور بہت ہی خوبصورت شہر کچھ خانکاہی مزاج کے لوگ بھی آتشیپ رکھتے ہیں ان کے حوالے تیری شہر پڑھتا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے شہر دیکھ سنیے گا حضرین تُو نے بھی دینا توجہ تو کدھر جائیں گے تیری دیوار سے سر ہم نے لگا رکھا ہے تیری دیوار سے سر ہم نے لگا رکھا ہے اور نازیوں مشاعرہ کے حوالے تو یہ بھی شہر دیکھیں ہم پہ اب اور کوئی رنگ نہیں چڑ سکتا تیری چاہت نے عجب رنگ چڑھا رکھا ہے تیری چاہت نے عجب رنگ چڑھا رکھا ہے اور شہر آخر آپ کو حضور پڑھتا ہے اگر آپ کے ایمان کو تقویت بخشے میرا یہ شہر تو آپ کی دعائیں ملنی چاہیے اپنے دل میں اسے محسوس کیا ہے ہم نے اپنے دل میں اسے محسوس کیا ہے ہم نے نام لوگوں نے بوتوں کا بھی خدا رکھا ہے اور غزل کا مکتہ آپ کے حضور پڑھتا ہوں سکندر بھائی تشریف رکھتے ہیں ان کے حوالے سے ہم نہ آئیں گے زمانے کی سمجھ میں افضل ہم نہ آئیں گے زمانے کی سمجھ میں افضل عشق نے ہم کو بھی منصور بنا رکھا بابا بابا